ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منیز جہانگیر اور میں ہوں مسلمان ناظرین پاکستان میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب سب کو اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفیکیٹ دینا پڑے گا سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو اپنا استیفہ دینے سے پہلے بار بار وضاحتیں دینی پڑی کہ وہ مسلمان ہیں اور اب بھی ممتدد بار عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں ان کے استیفے کے ساتھ فیض آباد کا دھرنا تو اٹھ گیا لیکن پنجاب اسیملی کے سامنے ابھی بھی ایک دھرنا جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک سبائی وزیر قانون رانہ سناولہ صاحب استیفہ نہیں دیں گے وہ وہاں سے نہیں جائیں گے لوگ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کیا اب صرف گالی گولی اور لاتھی کی سرکار چلے گی اس دھرنے کے نتیجے میں وفاق اور پنجاب کے درمیان تنازات بھی کھل کر آیاں ہو گئے اور پھر اسی سازش کی بو کا ذکر ہوا جس کے بارے میں وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کہتے ہیں کہ حالیہ دھرنے کا مقصد ختم نبوت نہیں ختم حکومت تھا آج اسی علیف لیلہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئے صحافی اور تجزیہکار سوہل وڑائچ کو جنہوں نے آج اپنے کولم میں برطانوی شاہر ویلیم ورڈزورد کی مشہور نظم تو دککو کی مثال دی ہے جہاں ایک کوئل کی آواز تو آتی ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کسی کی اور اسی طرح انہوں نے پاکستان میں جس کو وہ کہتے ہیں وڑائچ صاحب تزاتستان کا نام دیا ہے اور یہاں پر کوئل کی طرح ایک بڑے بھائی بھی ہیں اور اس دھرنے کی گتھی کو سلجھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئل کو ڈھونڈنا ہے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں نامور تجزیہکار زائد حسین صاحب انہوں نے آج ایک روزنامہ ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے سرینڈرنگ ٹو دا موب رول اور کراچی سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں نامور سماجی کارکون جبران ناصر صاحب آپ انتہا پسندی کے خلاف مہم چلاتے رہے ہیں اور حال ہی میں آپ نے دھرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی جو وائرل ہو گئی سب سے پہلے جبران ناصر صاحب آپ کی جانے باؤں گی ایسن اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ یہ معاہدہ نہ کرتے تو خون خرابہ ہو سکتا تھا اشتیال انگیزی ہو سکتی تھی عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ فوج نے یہ معاہدہ کر کے ہم سب کو خون خرابے سے بچا لیا ہے تو پھر آپ کی تنقید جو ہے کیا جائز ہے جبران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سوہل صاحب یہی سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں کہ ایسن اقبال کا یہ کہہ دینا کہ جی معاہدہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا خون خرابہ ہو جانا تھا پورے ملک کے اندر فساد ہو جانا تھا میرا خیال ہے کہ اگر آخری دن کی صورتحال دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو شاید ہر شہر کے اندر آگ لگتی اور ہر شہر کے اندر ہنگامہ ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون کے ایمین ایز پر اور وزارہ پر حملے ہونے شروع ہو گئے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جو بھی باہر نکلے گا شاید اس کو پہلے کلمہ پڑھ کے سنانا پڑے گا اور ختم میں نبوت کی قسم کھانی پڑے گی اور نون لیگ کے لیے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکیں گے اور ان کی حکومت کا خاتمہ اسی جو ہے جو دھرنا ہے اسی کے ساتھ ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے دھرنا اٹھ کے آ اس سے حکومت تو بہت کمزور ہوئی بے اثر ہوئی مفلوج ہو گئی اور یہ پتا چل گیا کہ یہ حکومت بچاری جو ہے یہ کسی کے چشم عبرو کی منتظر رہتی ہے تو اور اب اسے کسی بھی میرا خیال ہے زوردار آواز سے ہی یہ گر جائے گی دوسری طرف جو دھرنا کے جو شائقین جو وہاں موجود تھے لوگ انہوں نے جو ڈیڑھ سو سالہ آویزش تھی ہماری سوسائیٹی کے اندر دیوبندی سیکٹ بریلوی سیکٹ اور ایلیدیس سیکٹ کی اس پہ پہلی دفعہ بریلوی وکٹوریوس ہوئے ہیں فتح یاب ہوئے ہیں اور انہوں نے پوری سوسائیٹی کو یہ بتایا ہے کہ ان کی مجورٹی جو ہے جو ہمیشہ خاموش اکثریت رہی وہ بول پڑی ہے کیونکہ باقی سب بولتے ہیں باقی سب ملیٹنٹ ہیں تو بریلوی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ٹھیک زائد صاحب آپ کی جانے باؤں گی جس طرح سوہیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک آپشن تھا کہ آپ فوس استعمال کرتے مگر اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے اور اتنا انتشار پھیل چکا تھا آپ نے دیکھا کیسے ایم این ایس کو نکال نکال کے مارا جا رہا تھا کہ اگر معایدہ نہ ہوتا تو اور خون خرابہ ہوتا تو پھر آپ نے کیوں کہہ دیا سرنڈرنگ ٹو دی موب رول دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آخر تک کیا آپ بات کریں تو وہ صورتحال تو بننی تھی جب آپ کے تین ہفتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو صاف رضا آ رہا تھا کہ نہ ہی حکومت جو ان کو ہٹانے میں جو دلچس پی ہے اور پھر فوج کا جو بیان آ گیا تھا کہ جو ہے اس کو جو ہے اس طرح سے نہیں اس طرح سے حل کریں اور مشورہ جو دیا گیا تھا تو اس سے ایک بات پھر صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ جو ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونے نہیں جا رہی ہے اور آپ اسی دیکھیں کہ آخر تین دنوں میں پھر جو ہے آپ کو تمام شہروں میں یہ جو ہے اس قسم کے جو ہے یہ مظاہرے شروع ہو گئے اور مظاہرے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ صاف کا ذراعہ تھا کہیں پہ تیس چالیس کہیں پچاس یا ساٹھ وہ جا کے سڑکوں جو مین جو ہائیویز تھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے زیادہ زیادہ میں نے پوری لسٹ دیکھی تھی کہ جو مختلف جگہوں سے ریپورٹس آ رہی تھی دو سو سے لے کے دھائی سو تین سو اس زیادہ کہیں بھی نہیں تھی کچھ جگہوں پہ ایک آج جگہ جو آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں دو ہزار یا تین ہزار لوگ کہیں پہ اکھٹا تھے اور وہ جو ہے وہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو یہی پتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے جا رہی تھی میں اسے بات کرتا ہوں جب یہ ریاست یہ دکھا دیتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے کوئی کر رہی ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے تو پھر جو ہے خود بخود لوگ جو ہے لوگوں کے جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر ایک شاہ ملتی ہے ایک میں خالی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ بڑی دیجلس تھی دیکھیں یہ یہ یہاں پہ پنجاب میں جہاں جہاں دیکھیں تو پولیس والوں کی بیتہ آشا پٹائی ہو رہی تھی کیونکہ شاہد لوگوں ہتھیار کرنے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی یا نہ ہی تھے لیکن وہی ایک ویڈیو ہے کسی نے لگائی تھی سوشل میڈیا میں جس میں یہ تھا کہ چار جو ہیں وہ رینجرز کے کھڑے میں مجھے پتا نہیں کس جگہ کی تھی اور وہ میں حجوم آتا ہے جس میں سو پچاس سار یا سو کے قریب تھے وہ قریب آتے ہیں اور صرف ایک آدمی نے صرف ان کو ٹچ کیا ہے ایک سولجر کو اس کے بعد جو ان کی پٹائی ہوئی دو سیکنڈ تک کھڑے نہیں ہو سکے وہ لوگ اور لیکن یہ صورتحال جو آپ کو نظر آتی ہے جو جائے وزراء کے گھر کے باہر دیکھ لیں یا کسی کے تو پولیس والے جو تھے وہ نہتے تھے اسی طرح سے آپ یہاں پہ فیضاباد میں دیکھ لیں جس طرح سے وہ پولیس ایکشن کیا گیا تھا وہ بھی کمال کا تھا نہ کوئی کورنیشن تھی نہ کچھ تھا آپ نے ان کو جھوک دیا تھا بغیر کسی پلاننگ کے ایک ہاف آرٹڈ ایک ایکشن تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ طاقت استعمال کرنی چاہیے تھی لیکن طاقت کا صرف ایک جو ہے جو مظاہرہ جو ہوتا ہے وہ بہت دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ تعویلے تو بہت پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جاتا وہ خانہ جنگی ہو جاتی یہ ہو جاتی خانہ جنگی جو ہوتی ہے وہ اس نے آپ کو اس نوبت تک پہنچا ہے ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا تھا کہ کیسے کیسے جو ہے یہاں پہ ایک وقت وہ تھا جب آپ کا سوات میں اور یہ تھا سوات میں دوسری جگہوں پہ میں ٹرابل ایریا کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں وہاں تک جو ہے آپ کا وہاں پہ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی تھی پھر آپ نے اس کو بحال کیا وہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہے میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی طریقہ آپ کو یہاں آزنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ جب یہ پتہ جائے مظاہرین کو تو کہ آپ کے خلاف حکومت جو ہے بلکل ایک کوئی ایکشن نہیں لے گی تو بڑھاوا ملے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کوئی بھی جبران ناصر صاحب ایک پوائنٹ کے اوپر یہ بھی کہا گیا تھا کہ فوج کو طلب کیا گیا تھا آرٹیکل ٹو فورٹی فائی ان ایڈ آف سیول پاور کے تحت مگر پھر فوج نے کہا کہ جی چونکہ سپریم کورٹ کے آلریڈی اور ہائی کورٹ کے آلریڈی ایک رولنگ ہے ہائی کورٹ کی کہ جی فائر آمز نہیں لا سکتے تو پھر ہم آ کے کیا کریں گے تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں میں پہلے بات یہاں سے شروع کروں کہ یہ مغالطہ کہ ہم خون کے پیسے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ بم گرا دیا جائے یا کوئی ایسا آپریشن کر دیا جائے جسے پہلے ہم نے کیے ہیں اور غلط کی ہیں ایون دو ملال مسجد کے جو عبدالدی سے ان کے خلاف کرتا رہا ہوں مظاہرے مگر جو آپریشن ہوا تھا جس طریقے سے ہوا تھا اس کی میں نے مضمت بھی کی ہے یہاں ایک بات واضح کر دوں آپ بات کر رہی ہیں کہ جی ہم نے ہتھیار ڈال دی ہے بات بڑھاتے ہوئے جا پہ زائد صاحب نے چھوڑی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جن سے ڈیل کر رہے تھے جب آپ ڈیل کرتے ہیں دو سائیڈ نیگوشیٹ کرتی ہیں تو ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے بارگیننگ پاور اور بارگیننگ پاور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس وقت انفوینس کتنا ہے شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ حوصلے بلند کیسے ہوئے پہلے بات کرتے ہیں پی ایم ایل ان کی ہی ایک مہینے کا نوٹس تھا کہ یہ چھے نویمبر کو سناب آد پہنچیں گے لاہور سے چلیں گے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بارہ اکتوبر کو ون فورٹی فورٹی فور امپوس کیا گیا پنجاب میں ایک مہینے کا نوٹس ہوتے ہوئے اور ون فورٹی فور کی امپوسیشن کے باوجود یہ کافلہ جون تر جون چلتا گیا اس میں لوگ جڑتے گئے اور یہ سنابات پہنچا پی ایم ایل ان پنجاب میں کیا کر رہی تھی پہلی بات دوسری بات جب پی ایم ایل ان کے اندر اختلاف آ گیا تو اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کی جانب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں اس لیڈر کا نام بتائی جس نے پارلیمنٹ کے فور پہ کھڑو کے کہا ہو کہ مذہب کے نام پہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی مذہب کو نہیں اچھالا جائے گا یہاں پہ سیاست دانا کے کلمہ نہیں پڑیں گے ہم اسی کو مذہب کا یا ختم نبوت کا غلط استعمال کر کے جو ہے یہاں پہ خون رزی نہیں ہونے دیں گے یا نفرت نہیں پھلیں گے تمام اپوزیشن پارٹی سائیڈ لائن سے بیٹھی رہی چونکہ تندور گرم تھا ہر کوئی اپنے دونان لگا رہا تھا کوئی اپنا ووڈ بینک جیپٹائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا دو در اٹھارہ کے لیے اور کچھ سیاسی پارٹیاں جسا جماعت اسلامی ہو گئے اشیق رشید ہو گئے وہ تو ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے پھر آپ آگے آجائیں میڈیا پہ جہاں پہ آپ بھی ہیں میں بھی اس وقت بیٹھا ہوں چار پانچ چینلز جو کہیں پہ بھی رکاوٹ ان کے لئے ڈالی جا رہی تھی ان لوگوں کے خلاف جو کی تحریک میں شامل تھے جس کے قائدین پیر افضل قادری اور خادم رزی دونوں فورس شیڈیول کے مطابق ٹیرر سسپیکٹس ہیں جہاں بھی ان پر رکاوٹیں ڈال رہی تھی ان کو عرس کرنے کوشی جاری تھی تو میڈیا کہہ رہا تھا حکومت کا اسلامی رہنماؤں پہ ظلم اور ان کو بار بار مظلوم دکھایا جارہا تھا سمپتی ان کی طرف جاری تھی میڈیا میں بھی ڈیوائیڈ آ گیا نہیں مگر آپ ادھر ہی رک جائے جبران this is important نو 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 hang on this is important جبران نے ایک سحیل صاحب یہ جو میڈیا کی انہوں نے بات کی ہے میں آپ کی جانب آنگی ہم نے دیکھا کہ پھر پیمرہ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی اور پھر آپریشن ہوا اب اس کے اندر کیسے تلال چودری صاحب جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سازش کی بو آ رہی ہے یہ ختم نبوت کی بات نہیں یہ ختم حکومت کی بات ہے اگر انہوں نے خود آنے دیا وہاں سے لوگوں کو جسنا جبران صاحب بھی کہہ رہے ہیں زاہد حامد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ادھر آنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے اندر فیلیر سٹیٹ کا تھا ریاست کا تھا یا حکومت کا تھا اصل میں تھوڑا اس چیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کی ساخت کے اندر ایک مذہبی جھکاؤ موجود ہے اور اگر آپ ان کی ساری پالٹکس دیکھیں بتیس سال سے آئی جے آئی سے لے کے آج تک تو یہ ہمیشہ ان سنسٹیم معاملات پر ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ان کیا ووٹ پینک انی لوگوں سے مل کر بنتا ہے جو بزنس مین ہے اس کی مجارٹی جو ہے بریلوی آقائد رکھتی ہے اور اس لیے ان کو یہ بہت خطرہ تھا کہ اگر یہ حساس معاملہ آگے گیا تو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے عراقین اسمبلی نے اپنے اسطیفے دینے چروع کر دیئے تھے ان کے لیے خطرہ بن گیا تھا دیکھیں سوال یہ ہے کہ ایک تو معاملہ ہے ریاست کا کہ جس میں ظاہر ہے جب ریاست کی ورکنگ ہوتی ہے تو بلا تفریق ہوتی ہے لیکن جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جیسے یہ مسئلہ بنا اب اس کو ریزالو کرنے کا میرا خیال ہے کہ آپریشن تو کبھی بھی آپشن نہیں تھا میں تو پہلے دن سے میری زائر صاحب سے ایک دن پہلے بھی یہ گفتگو ہوئی تھی گورنمنٹ کی شاید اس وقت یہ خیال تھا کہ ہم ان کو اگزاست کریں زیادہ سے زیادہ ویٹ کروائیں اور بھر بل آخر نرم شرائط پر صلح کر لیں لیکن جب آہستہ آہستہ یہ دھرنے کا امپیکٹ بھی بڑھتا گیا اور جب یہ انہیں کوٹ کی طرف سے آرڈر ملا اور پولیس کے اندر بھی ان کی ہمدردی موجود تھی فورسز کے اندر بھی موجود تھی اور اگر آپ یہ آپریشن بڑھتا تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن ہی کس طرح نون کو ریاکشن کا سامنا کرنا پڑا میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ اس کو سرنڈر کہہ لیں آپ اس کو حکومت کی کمزوری کہہ لیں ٹوٹل ناکامی کہہ لیں لیکن دوسری طرف ہی ہوتا ہے کہ حکومتوں نے ریاستوں نے چلنا ہوتا ہے وہ کسی ایک واقعے کے اوپر اپنی ساری طاقت خرج کر کے یہ ثابت نہیں کرتے کہ جناب ہماری ریاست کی رٹ قائم ہے ریاست کی رٹ موجود ہے ریاست موجود ہے یہ صرف ایک واقعے پہ آپ خون باہا کر لال مسجد کی طرح یا مارڈل ٹاؤن کی طرح ایک حجہ تھا مارڈل ٹاؤن کی جو تلوار تھی نا زاہد صاحب وہ ان کے سر پہ لٹک رہی تھی اور بار بار یہ حوالہ بھی دیتے تھے سارے ان کے وزیر کے ہم مارڈل ٹاؤن والی صورتحال نہیں چاہتے مگر جو سحیل صاحب نے بات کی ہے کہ جی اب سچویشن ایسی ہے کہ کچھ پی ایم ایل این کے لاؤ میکرز ایک پیر کے پاس جا رہے ہیں پیر سیالوی کے پاس اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے سیالوی صاحب یہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر رہے ہیں ان کے والے صاحب بانی تھے یہ جو بریلوی سکول آب تھاٹ ہے ان کی جو مذہبی جماعت تھی جمعیت علماء پاکستان کے اس کی بانی صدر تھے ان کے والے صاحب خاجہ کمرو دین سیالوی مگر یہ آپ سنسیٹیوٹی سمجھیں جی جی آپ بات مکمل کریں جی میں یہ کہتا ہوں کہ سوسائیٹی کے فیبرک کو بھی سمجھے ختم نبوت کا معاملہ ہو یا عشق رسول کا معاملہ ہو اس پہ تو علامہ اقبال بھی اور کیمنسٹ ڈاکٹر تاسیر الدین بھی اور سارے لوگ کے کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ملک جعفر دیکھ لیں وہ کیمنسٹ تھے وہ بھی اس معاملے میں کٹھے تھے مگر یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا موطاتوں کے چلنا پڑے گا مگر زاہد صاحب بات یہ ہے کہ یہ اب جس پیر کے پاس چلے گئے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی چودہ لاؤ میکرز وہاں پہ چلے گئے ہیں پی پاکستان مسلم لیگ نون کے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسطیفہ وہ وہاں پہ جا کے جمع کرارے ہیں تو پھر ہمارے سپیکر کا کیا ہوگا قومی اسیملی کے سپیکر کا اور یہ کوئی فورڈ بلوک تو نہیں بننے جا رہا پیر صاحب کے آپریشن اس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ اس مسئلے کو جو کہ ایک ایک جو ہے غیر ایک جو بہت بڑا کوئی ایشو نہیں تھا اس کو بھارا گیا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ میں میں بات کر رہا ہوں لے کے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ ان کو مار مار کے یا ان کو جو ہے اس پہ آپ بومبنگ کر دیتے وہ نہیں بات آ رہی ہے صرف بات یہ آتی کہ صرف آپ جو ہے ایک اور طریقے بھی آپ کے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی جیسے پہلے بات آ رہی تھی کہ سپلائی لائن بھی بن کرتے ہیں ان کی جو ہے حرکات و سکنات کو بھی وہ کرتے ہیں اس کو رسٹرک کرتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں جی دیکھیں ایک اور بات بھی آتی یہ سنسیٹیو معاملہ ہے جو بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس کو مذہب کو اس ایشیو کو ایک باقعدہ ایک سیاسی مقاصد کے سب استعمال کر رہے تھے ایک چیز پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک بات آ گئی تھی کہ جو غلطی اگر ہوئی ہے تو اس کا تدارک بھی ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں تھیں اس کو ایک باقعدہ ایک پلاننگ کے تحت اس مسئلے کو زیادہ اجانگر کیا گیا ہے ایک تو یہ بات بھی دوسری ایک اور بات بھی جو لال مسجد کا بہت ذکر آ رہا ہے بلکہ صحیح بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ سوار ہے لیکن تھوڑا سا اسی کا ایک اس کا ہی ایک ایک ایگزیمپل لے لیں جو لال مسجد میں آخری وقت جو میسیو یوز آف فورس ہوا تھا وہ غلط تھا سب کہتے ہیں اس میں لیکن نہیں ہونا چاہی تھا لیکن اس کو جو ہے آوائٹ کیا جا سکتا تھا اگر جب یہ شروع ہوئی تھی حرکت اس وقت جو ہے اگر اس کا اس کو روک تھام کی آتی تو میرے خیال اس بات کی نوبت نہیں آتی مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ لال مسجد کا دو ہزار سات سے پہلے دو ہزار چھے میں جو ہے جب یہ ان کی ایکٹیوٹی شروع ہوئی تھی تو یہاں کے جو پلس چیف تھے وہ میرے مطلب میں اس سے بات کرتا ہے ایسی تو کہتے تھے مجھ سے کہ یار کہ اگر صرف صرف جو ہے ہمیں حکومت جو ہے صرف سپورٹ کرتے ہیں بیک بیکنگ دے دے جی تو یہ مسئلہ ہم اس کو دو دن میں ختم کر سکتے ہیں یہ شرطالتی ختم کرنے کا مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ طاقت کے ذریعہ یا وہاں کے لوگ مار نہیں کرتے مگر مگر زائد صاحب اس طفح جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے زائد صاحب اس طفح جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے وہ تو بہت ہی برا ہوا ہے جبران میرے ساتھ موجود ہیں پولیس ہمارے دو پولیس والوں سے بات ہوئی جو اس وقت ہسپتال کے اندر تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دھرنے والے اٹھا کے لے گئے ہمیں وہ زندہ جلانے کیا ہے تو اس سے پولیس کے موریل کا کیا ہوگا اور اگر آگے جا کے اس طرح کے دھرنے ہوں گے تو پھر پولیس ان کو کیسے ہینڈل کرے گی سٹیٹ اسے کیسے ہینڈل کرے گی اس پہ بات کریں گے وقت پہ کے بعد ویلکم بیک ناظرین جبران میہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر چھپی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایسن اقبال کے اوپر بہت نراز ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ایسن اقبال کو کہ یہ پتہ کر آئے اور شاید خاکان صاحب سے بھی پوچھا مزیر آزم سے کہ ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا یا یہ خود آئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میہ نواز شریف صاحب کو یہ نہیں معلوم ہوگا اور اس حکومت کو بالکل نہیں معلوم ہوگا اب تک کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے آئے میہ صاحب کی موصومیت پہ تو ہم صدقہ نکال رہے ہیں دو سال سے مگر میہ صاحب کو اس طرف کے اندر چودنی سار کو بھی کھڑا ہونا کر دینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ممتاز قادری کی فانسی کے بعد جب اسناباد پہ سیجھ ڈالا گیا تھا اور ریڈ زون کو ہوسٹیج لے لیا گیا تھا تو ان سے مذاقرات کر کے چودنی سار صاحب آگئے تنگ کو گھر بیچ کر بعد نے بول دیا تھا کہ جو مذاقرات ہوئے زبانی سے تحریری کچھ نہیں تھا انٹل فیلیر ہے اور یہ کچھ بھی نہیں پجاب حکومت ذمہ دار ہے یا فیڈرل حکومت نہیں دونوں دونوں تمام صبح دیکھیں اگر کراچی کے اندر بھی یہ لوگ نکلے ہیں اور کراچی کی شہرائے بند ہوئے تو سندھ حکومت بھی ذمہ دار ہے یہ انٹل فیلیر ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ جلسے کر رہے ہیں دو تین سات سے کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ اماس کر رہے ہیں فالوئنگ اور کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے اندر جو آپ کا نومل مین سٹیم بریلوی ہے اس کو یہ ایکسکلوٹ کر کے ایک نیا نیرٹیو لے کے آ رہے ہیں ان کی تقریریں آپ سنیں خادم رزوی کی جماعت علماء پاکستان کے خلاف پاکستان عوامی تحریک کے خلاف دعوت اسلامی کے خلاف یہ آپ کے سامنے ایک نیا موڈل لے کے آ رہا ہے انسان یہ صرف اب مسلمان سے خوش نہیں ہے یا آپ کے سامنے ایک definition دیتے ہیں سچے عاشق رسول کی جس کی یا تو وہ میار پوری کر سکتا ہے ممتاز قادری بند کے جسے سلمان تاثیر کو مارا یا دوسرا ہیرو ان کا تنویر احمد اس نے گلاسکو کے اندر ایک انسان کو مارا مذہب کی وجہ سے یا وہ تیسرا بن جا احمد شیر جس نے ستانوے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جج کو مارا چونکہ اس نے چودہ سال کے انپڑ بچے کو جس کو لکھنا نہیں آتا تھا اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے دیوار کے اوپر غصانہ کلام لکھیں اس کو ایکوٹ کر دیا تھا ایسے آپ ہیرو بن جا ہے تو ٹھیک ہے ہم پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جب پاکستان ازاد ہوا ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے پہلی ڈیفائنڈ کر دیا کہ پاکستان وہ ہے جو کلمہ گو ہو غیر مسلم سائٹ پہ ہو جائیں پھر باون کے بعد آپ نے ختم نویت کی شروع کی تو آپ نے اہمدیو کو بار میں نکال دیا بات بات طویل ہو جائے گی میں باقی لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں سوہیل صاحب دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جس جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایک موومنٹ سی چلی ہے آپ نے بھی بات کی جی کہ ان کی ایک طریقے سے وکٹری ہوئی ہے تو جو اب آنے والے الیکشنز ہیں کیا اس کے اندر نون لیگ کو فرق پڑے گا اور دوسری طرف کیا نون لیگ کیمپین کر سکی گی چونکہ ہم نے دیکھا تھا دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر سکی ایم کیو ایم کیمپین نہیں کر سکی اب ان کو بھی زدقوب کیا جائے گا نہیں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو بریلوی مین سٹریم ہے وہ بہت پیس فل ہے اور جو نون لیگ کا ووٹ پینک ہے اس کا بھی میجر حصہ بریلوی ہے ہاں اس میں بڑا ڈینٹ پہلے بھی جو مذہبی لوگ تھے بہت زیادہ پریکٹسنگ اور علماء تھے وہ میاں نواز شریف سے کافی عرصے سے ناراض ہیں اور یہ داتا دربار میں دھماکے کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا تھا اور پہ در پر یہ معاملہ بڑھتا گیا پھر سپاہ صحابہ کے ساتھ جو قربت تھی رانہ سناولہ صاحب کی پنجاب حکومت کی اس سے بھی ناراضگی بڑی اور پھر بریلوی علماء جو تھے وہ بہت ساری باتوں پہ ناراض تھے اور یہ بڑھتے بڑھتے معاملہ جو ہے یہ یہاں تک آ گیا پھر ممتاز قادری جو ہیں ان کو پھانسی ہوئی اور اس پہ پنجاب حکومت اور فیڈل گورنمنٹ ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ رہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو اب ان کا ایک پورا نیرٹیو ہے نون لیگ کے خلاف لیکن یہ صرف اور صرف سپر ایکٹویسٹ علماء یا ساتھی ہیں لیکن جو بریلوی مین سٹریم ہے وہ ٹریڈرز کے اندر بھی ہے اور وہ میڈل کلاس کے اندر بھی ہے اور ابھی تک وہ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا مکمل طور پر لیکن یہ دھرنے کے آخری دنوں میں ایسے نظر آیا کہ وہ سارے بھی بہت متحرک ہونے والے ہیں لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد کیا یہ معاملہ یہ جنوم زیادہ دیر چلے گا یا الیکشن آنے کے اوپر یہ پھر واپس مین سٹریم میں چلے جائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہے مگر آنے آم طور پر یہ ہوتا ہے منظر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی وقتی جذبے کے تحت کسی بائی الیکشن میں یا کسی چھوٹے الیکشن میں سپلنٹر گروپس کو ووٹ دے دیتے ہیں لیکن جب مین الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت وہ مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ جاتے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے مگر زائد صاحب کیا یہ مین سٹریم پارٹی الیکشن کیمپین کر سکے گی آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو سوشل میڈیا کے اوپر کہ مشاہد اللہ خان صاحب کہیں بلک سے باہر گئے تھے اور وہاں پہ ان کو زدہ کوپ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو کاؤ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ان کے پر تومتیں لگائی گئی اسی دھرنے کی ایشو کی اوپر تو کیا یہ جا کے ووٹ مانگ سکیں گے بڑے جلسے کر سکیں گے دیکھیں میں یہ سویل وراج سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہے ہم نے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ یہ تمام بریلویوں کا مسئلہ بن گیا ہے یہ جو ہے یہ مولانا رزوی صاحب جو ہے وہ سارے لوگوں کو ایک لحاظ سے ریپیزنٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک وقتی طور پہ جو ہے شاید لوگوں کو متحرک کیا ہوگا انہوں نے یا جو ہے جذبات سے کھیلے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے پوری سیاست جو ہے آپ کی پنجاب میں تبدیل ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا ایسے ٹھیک ہے ان کے اندر درارے پڑی ہیں اور اس کی وجہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز بن کے آئے گی کہ جو ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے نہ انتخابات کے لئے کیمپین نکلے دیکھیں ایک بات سنیں سب سے بڑا جو ایک جو واقعہ ہوا ہے ان لوگوں کے لئے وہ تو ممتاز قادری کی فانسی تھی اب مجھے بتائیے ممتاز قادری کی فانسی پہ جو ہے وہ ایک لاکھ دو لاکھ لوگ آ بھی گئے تھے اور خاصی بڑی ایسے لوگوں میں جو ہے وہی لوگ جو کہ ان کے رزوی کے ساتھ ہیں وہ لوگ جو ہے ممتاز قادری کی بھی تھے لیکن کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد مسلم لیگ کا جو ہے وہ کہاں پہ ان کو اتنا زیادہ کوئی ڈینٹ پڑا تھا کہ جو ہے اس کی وجہ سے پوری سیاست تبدیل ہو گئے اس کے بعد سے کتنے بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں ٹھیک اس میں کوئی بھی مجھے فرق نظر نہیں آیا ہے کہ اس ممتاز قادری کی فانسی کے وجہ سے وہاں پہ تبدیل آ گئے یہ بھی ایک وقتی فنومنہ ہے جگان دیو اگری کہ یہ وقتی فنومنہ ہے آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے مگر دوسری طرف سے یہ دیکھیں لبیک یا رسول نے پشاور کندے الیکشن لڑا لاہور کندے الیکشن لڑا کچھ برا ان کا کار کردگی نہیں تھی پرفارمنس ان کی اتنی بری نہیں تھی ایک بات میں اس پہ مجھے ایک بات کرنے دیں اسے الیکشنز کے میں نے اس پہ تھوڑی سی جو ہے ریسرچ کی ہے دیکھیں ایک لبیک پارٹی نے میں سمجھتا ہوں لبیک پارٹی جو ہے یا ان لوگوں کی جو ہے انہوں نے جو اگر ووٹ لیے ہیں کہیں پہ تو وہ زیادہ تر مذہبی جماعتوں کے ووٹ لیے ہیں اچھا اس میں مذہبی اسی طرح دیکھ لیں آپ کے وہاں لبیک پارٹی کے اگر دیکھیں لاہور میں بائی الیکشن میں ایک سو بی ایک این ایڈ وان ٹوئنٹی میں ان کو سارے ساتھ ہزار ووٹ ملے تھے اور وہاں پہ آپ دیکھیں جماعت سلامی جو ہے ایک زمانے میں اچھے خاصی ایک سگنفیکنٹ اس کی حیثیت ہوتی تھی اس کو صرف ساتھ سو تو پی ایم ایلین کا ووٹ پینک نے کٹ نہیں کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے مگر دوسری طرف زیادہ تر جو وہ کٹیں گے ووٹ کٹیں گے وہ مذہبی جماعتوں کا کٹیں گے مذہبی جماعتوں کا کٹیں مگر جبران صاحب یہ بتائیے کہ کیا لبیک پاکستان کے بھی ووٹ کم ہوں گے اس کے بعد چونکہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھیں میرے خال میں ان کے ووٹ کم نہیں ہوں گے ہمیں الیکشن کی تاریخ دیکھنی چاہیے دوہزار آٹھ سے آپ شروع کر دیجئے مشرف صاحب کے دور کے بعد سے جو پہلا الیکشن ہوا تھا آپ کے اندر اس وقت سپیہ صحابہ ایک الہدم جماعت جس نے دعویٰ کیا تھا کہ مردان میں امیر ہوتی جو سی ایم کیپی بنا بھکڑم شباز شریف جو سی ایم پنجاب بنے اور خیرپور کے اندر قائم ملیشہ جو سی ایم سندھ بنے تینوں ہمارے اتحاد سے آئے پوری ایک لسٹ شائع کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے پچیس ایم ایس کی جو ان کے در پہ آئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے آپ اینے ون ٹوئنٹی کی بات کرتے ہیں تو یاسمین صاحبہ میں اور قلصوم صاحبہ میں تیرہ ہزار ووٹوں کا فرق تھا پانچ ہزار جوڑ لیجے جماعت دعویٰ کے ملی مسلم لیگ کے اور ساتھ ساڑھے آٹھ ہزار پہ جوڑ لیجے ان کے تیرہ ہزار ووٹ پڑ جائے گا یہ سوئنگ ووٹ کھیلنے آئے ہیں دیکھیں کچھ جماعتیں کل ادم ہونے کی وجہ سے دو ازار ایک سے کل ادم ہونے کی وجہ سے اب تھوڑی پولیٹیکل لیابیلٹی بن گئی ہے اب اگر چودری نسال ادھیانوی سے ملتے ہیں یا خرشی شاہ لدھیانوی سے ملتے ہیں تصویریں آ جاتی ہیں نیوز بن جاتی کہ آپ ایک بینڈ آٹفٹ سے مل رہے ہیں ان کی ابھی پولیٹیکل کرنسی آئی ہے یہ جو دس پندرہ آزار کا ووٹ بینک ہے یہ ہر جگہ اشتراک کریں گے اور جہاں کنسٹیونسی فسے گی وہاں پہ یہ اتحاد کریں گے اور یہ اپنی نیوزنس ویلیو گنوا رہے ہیں جنہوں نے این ای ون ٹوینٹی میں اور پھر این ای فور میں ووٹ لے کے گنوای ہے ایکشنز آئیں گے تو تب بات کریں گے مگر سوہیل صاحب آپ نے اپنے آٹکل کے اندر کوئی الگ ہی بات لکھ دی ہے آپ نے بگ بردر کا حوالہ دیا ہے تو میں بھولی بی بی بن کے آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کے تجزیہ کے مطابق تو کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہنگ پارلیمنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور اس کوئل کو ہم کہاں ڈونڈیں جس کی آواز بھی نہیں آتی تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کا بل سینٹ سے پاس ہونا تھا اب تک نہیں ہو ہو چکا تو کیا ہم ایک لوک ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کسی قسم کی بات جو ہے اس کا کنکلوجن نہیں نکلے گا پیپلز پارٹی پی ایم ایلین کے درمیان کوئی معایدہ نہیں تیپ آئے گا اصل میں میری ذائر رائے ذرا عام لوگوں سے ہٹ کے ہے اور میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے میاں نواز صریف نائل ہوئے ہیں میری پہلے دن سے رائے آکے فورن الیکشن ہونے چاہیں گے کیونکہ جب بھی کوئی پولٹیکل یا الیکٹورل کرائیسز آ جائے تو آپ کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ بیسک جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے اب آپ نے ایک ویڈ کارمیٹ بنا لیی سینسز کی رپورٹ کے مطابق ہونا ہے نا تو وہ پرانے سینسز پہ تو ہو نہیں سکتا سب چاہتے ہیں کہ نئے سینسز پہ ہو اس کے لئے وقت چاہیے نہیں یہ مجھے فیلال سینسز کی رپورٹ سے ہٹ کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو دیکھیں نا اس پہ سیاسی جماعتوں کا اتفاق کے رائے ہو چکا ہے نا وہ تو اب صرف سینٹ کی میٹنگ نہیں ہو رہی یا اس میں مطلوبہ تعداد یا پوری ہونے ہی رہی یا ہونے نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے یہ اصل مسئلہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس ڈیڈ لاک سے نکلے کیسے فرض کریں سینٹ کا الیکشن آپ کروا کے الیکشن کے جانا جاتے ہیں تو یہاں تو ایک دن نہیں گزر رہا تو آپ سینٹ تک کیسے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ ساری پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کے تیہ کرتی ہرلی الیکشن کا تیہ کرتی ڈیڈ تیہ کرتی نگران حکومت تیہ کرتی اور ہم اس کی طرف جاتے مگر وہ ہو نہیں رہا سویل صاحب تو کیا میں بھولی بی بی کی طرح بھی آپ سے پوچھوں گی کیا ہم ہنگ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کیا یہ کچھ ہو رہے ہیں یا کیر ٹیکر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کیر ٹیکر کی تلاش شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے کیر ٹیکر کے ذریعے ہم ہنگ پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کیر ٹیکر بنے گی تو ہنگ پارلیمنٹ آئے گی نو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے مقابلے میں اور فارور بلاک اور انڈیپینڈنٹ گروپس اور نئے یہ سپلنٹر گروپس یہ سارے مل کے اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ بنا دیں گے مجھے یوں لگتا ہے میرا ابھی ابتدائی اندازہ ہے ظاہر ہے جب الیکشن کا رن پڑے گا تو پھر چیزیں بدل بھی سکتی ہیں زائد صاحب آپ کی رائے چاہوں گی دیکھیں یہ بہت ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی بات کی جائے کہ الیکشن کے نتائج کیا رہے ہیں ایک تھوڑا سا ٹرنڈ نظر آ سکتا ہے لیکن پاکستان کی سیاست جو اتنی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے کہ کل جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ جی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو الیکشن ہوں گے الیکشن کے نہ ہونے کہ مجھے کوئی جواز نظر نہیں آتا ہے خالی یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں کو یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے نیشل اسیبلی میں بل پاک شروع چکا ہے اور میں خیال سینیٹ میں بھی اس کو پاس کر دینا چاہیے جو ڈی لیمیٹیشن کا معاملہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن کے آتی دیکھیں ایک چیز اور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کوئی ہر چیز منپلیٹس رکھتی دیکھیں اپنی ڈائنمکس بھی ہوتی ہے اپنی سیاسی جو صورتحال ہوتی ملکی اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی امار تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی مچیورٹی دکھا رہے تھے جب بل پاس ہو گیا تھا اور یہ بات نظر آئی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر اتفاق رکھتا ان کا کہ ایلیکشن کی جو ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کس طرح سونی چاہیے اور اس پر مجھے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا مگر وہ نہ ہو پایا سینیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا یہ تو آپ سمجھتے سینیٹ ایلیکشن بھی ہوں گے ایلیکشن بھی ہوں گے آخری سوال آپ سے جبران ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون بار بار کہتی کہ سازش کی بو آ رہی ہے دھرنے والے بھی کسی نے بھیجے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈی جی رینجز پنجاب نے وہ پیسے بانٹے اسے ان کو اور بڑھاوا ملا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منپلیشن ہو رہی ہے گورنٹ کی یا ایلیکشن ہوں گے جی رینجز پنجاب نے وہ پیسے 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 موسیقی